السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مرغے کے خوابوں سے متعلق بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خواب میں مرغہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اور مرغہ دیکھنے کا مطلب اور تعبیر کیسی ہوتی ہے کس جانب اشارہ ہوتا ہے مرغے کے خواب میں نظر آنے کا یہ ساری باتیں ان پر آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس لئے آپ اخیر تک ویڈیو دیکھئے گا اگر آپ اخیر تک دیکھیں گے تو آپ کو ہم ایک اہم بات یہ بتائیں گے کہ ہم سے آپ اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں پہلا خواب ہے اپنے پاس مرغہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے پاس مرغہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے پاس مرغہ دیکھا ہے اور اس مرغے کو جانتا اور پہچانتا بھی ہے کہ یہ کس کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی کمزور پر فتح پائے گا کسی کمزور پر یہ غالب آ جائے گا اور کسی کمزور کو یہ دبا لے گا اور خود اس کے اوپر طاقت بن کر کے سوار ہو جائے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے کمزور پر حاویہ ہونا کمزور پر فتح پانا کمزور کو دبانا یہ کہاں کی سمجھ داری ہے اور یہ کہاں کی خوبی ہے اس لئے یہ خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اللہ سے اس طریقے کے خواب کے شر سے بچنے کے لئے دعا کریں اور صدقے کا احتمام کریں دوسرا خواب ہے مرغے کے ساتھ لڑنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مرغے کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسی وطن کے ساتھی کے ساتھ لڑے گا دیسی وطن کے ساتھی کے ساتھ لڑے گا یعنی کسی عجمی انسان کے ساتھ جو عربی نہیں ہے غیر عربی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی تیسرا خواب ہے مرغے کا بچہ پانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کہیں چوزہ پایا جس کو مرغے کا بچہ اور جس کو چوزہ کہا جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر لڑکے کی ولادت ہوگی پہلی تعبیر اور دوسری تعبیر مرغے کا بچہ پانے کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ملازم رکھے گا اپنے گھر پر کوئی نوکر ورکر اور معابن اور مددگار رکھے گا چوتہ خواب ہے مرغی کا انڈا پانا اور توڑنا کسی شخص نے خواب میں کہیں سے مرغی کا انڈا اس کو ملا اور اس نے اس کو توڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی انسان پر قابو پال کر اس کو مغلوب کر دے گا اور خود غالب آ جائے گا اور غالب آ کر کے لوگوں کے درمیان عزت اور خوب سرخ روئی پائے گا یعنی یہ سامنے والے پر غالب آ جائے گا اس کو یہ ہرا دے گا خود جیت جائے گا پانچوہ خواب ہے مرغے پر قابو پا کر حلاق کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی مرغے کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کو مار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کسی دور دراز علاقے میں جا کر کے کسی انسان پر غالب آئے گا اور اس کو مغلوب کر دے گا کسی مسافر پر غالب آئے گا اور اس کو ہرا دے گا اور خود جیت جائے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مرغے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ہم سے چند باتیں ضرور شیئر کریں پھر انشاءاللہ ہم آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے نئے اپیسوڈ میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور خواب رات میں دیکھا ہے دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ